لہور بورڈ کے ابجیکٹیو ہے اس کی ہم آنسر دیکھتے ہیں اینور ٹوینٹی ٹوینٹی ٹو کا پیپر اگروپ ون اس میں فرسٹ ایم سی کیوز ہے کہ ٹارک ہے میوز دا کیپٹن کالے اے کپتان نے سوچا اب یہاں پر میوز کا مطلب ہے سوچنا اگر ہم اس کا فرسٹ اپشن دیکھیں تو اس میں ہمیں اس کا سیرنم اس کا میننگ جو بتایا ہے وہ ہے لافٹ لافٹ کا مطلب ہسنا ہوتا ہے تو یہ آنسر کریکٹ نہیں ہوگا اگر ہم اس کا بی آنسر دیکھیں تو وہ ہے سائیڈ سائیڈ کا مطلب ہوتا ہے آ بھرنا جبکہ میوز کا مطلب تو سوچنا تھا تو یہ اپشن بھی نہیں ہوگا اس کے علاوہ اگر ہم اس کا تھرڈ دیکھیں اپشن تو وہ ہے مرٹڈ مرٹڈ کا مطلب ہوتا ہے گڑ بڑ کرنا اب وہ بھی اپشن جا ہے وہ ٹھیک نہیں آگا اور لاسٹ اپشن ہے تھوٹ تھوٹ کو مطلبت ہے سوچنا یا جسے تھنکنگ بھی کہتے ہوں وہ بھی اس کا سینیڈیمز ہے یہ والا اپشن جا ہے وہ ٹھیک ہوگا لاسٹ والا تھوٹ میوز سوچنا اور تھوٹ بھی کیا آگا سوچنا اسی طرح اگر ایم سی کو جنبر ٹو دیکھیں ہی واس اگر ایتھلیٹ پین ہی کیم بائیز وائلڈ ایڈیا وہ اچھا کھلاڑی تھا جب اس کو یہ عجیب و غریب خیال آیا اب وائلڈ کسے کہتے ہیں عجیب و غریب کو کہتے ہیں اگر ہم اپشن نمبر اے دیکھیں تو اس میں ہے ٹیم ٹیم کا مطلب ہوتا ہے صدحانہ یہ ٹرین کرنا یہ ٹریننگ صدحانہ کسی چیز کو کسی جانر بغیرہ کو صدحانہ وہ ٹیم کھلاتا ہے تو یہ اپشن نہیں ہوگا اس عجیب و غریب تو اس کا مینگ نہیں ہوگا اب اپشن بی جو ہے وہ دیکھیں انرولی اور انرولی کا مطلب ہوتا ہے بے قائدہ عجیب اس وقت سے اپشن بی جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اگر ہم اپشن سی کو دیکھ لیں کہ وہ ٹھیک کیوں نہیں ہے تو اپشن سی ہے جنرل جنرل کا مینگ ہوتا ہے نرم تو یہ اپشن بی جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا لاسٹ میں سیریس سیریس کا مطلب ہوتا ہے سنجیدہ جبکہ ہم نے وائلڈ کا مطلب پڑھا تھا کہ وہ کیا ہوتا ہے عجیب و غریب تو اس کا اپشن انرولی ٹھیک ہوگا اس کے لابے اگر ہم تیسرے ہم سی کو دیکھیں پور اولڈ کریچر انسٹینٹلی ایکسپائیڈ کہ بیچاری بڑھی مخلوق فوراں ہی مر گئی اب اس میں اگر ہم ایکسپائیڈ دیکھیں تو ایکسپائیڈ کا مطلب ہے مر جانا اس کا اپشن جو فرسٹ ہوگا ہے ریکوورڈ ریکوور کا مطلب ہوتا ہے صحتیاب ہونا تو یہ اپشن بھی ٹھیک نہیں ہوگا اور سائیڈ سائیڈ کا مطلب ہے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ آ بھرنا تو یہ اپشن بھی ٹھیک نہیں ہوگا تھرڈ اپشن ہے ڈائیڈ ڈائیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے مرنا اور سائیڈ ایکسپائیڈ کا مطلب بھی کیا ہوگا مرنا تو یہ اپشن سی جی ہے وہ کریکٹ ہوگا ایکسپائیڈ کا سینیڈم ڈائیڈ ہوگا جبکہ اپشن ڈی ہے وہ ہے کرائیڈ قائد کا مطلعہ باتا چلانا تو وہ آپشن بھی جائے وہ ٹھیک نہیں ہوگا اب ام سیوزے نمبر فور اگر ہم اس کا ام سیوزے نمبر فور دیکھیں تیلہ ہیڈ لکٹی کامز بید آوٹ دیلیسٹ ہوپ آف آنگ دیم اس کے اپشن اگر ہم دیکھیں فور تیم سیوز کیا تو اپشن اے ہے سیلنگ اب سیلنگ کا مطلب بیچنا تو یہ تو نہیں بنے گا جبکہ ہم نے پڑھا تھا کہ تیلہ نے کنگیوں کو نامیدی کے ساتھ انہیں حاصل کرنے کے لیے دیکھا تو آننگ کا مطلب بے حاصل کرنا تو یہاں پر سیلنگ کا مطلب بیچنا تو یہ اپشن غلط ہوگا اس کے علاوہ اگر بی اپشن دیکھیں تو ہیونگ کا مطلب بہتا ہے رکھنا یا حاصل کرنا تو یہ اپشن جو ہے وہ کریکٹ ہوگا کیونکہ سیلنگ کا اپشن سی اگر دیکھیں ہم اس کا کہ وہ ہے ٹائٹ ٹائٹ کا مطلب ہوتا ہے مرنا تو یہ اپشن جو ہے وہ انکریکٹ ہوگا اور لاسٹ میں کرائیڈ کرائیڈ کا مطلب چلانا تو یہ آپ جواب بھی جو ہے وہ نہیں آئے گا تو اسے سے بی اپشن جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اگر ہم بات کریں اب اگر ہم دیکھیں تو لیٹر نتھنگ ریمینڈ بیٹا فینٹ لیومنیسٹی باد میں سیوائے کسی روشنی کے کچھ نہ رہا لیٹر نتھنگ ریمینڈ لیٹر کا مطلب باد میں نتھنگ کچھ بھی نہیں ریمینڈ رہا بٹ لیکن یا سیوائے فینٹ لیومنیسٹی ایک ہلکی سپینٹ مطلب ہلکی سی اور روشنی کے مطلب کیا ہوگا سرور لیومنیسٹی مطلب ہوگا روشنی اب اس کا اپشن ہے لیومنیسٹی کا سینڈی میں کیا ہوگا اپشن اے ہے فوق تو فوق دھن کو کہتے ہیں تو یہ اپشن نہیں ہوگا اپشن جو ہے وہ بی وہ ہے گلوم ٹھیک ہے اب گلوم کسے کہتے ہیں اداسی کو تو یہ بھی اپشن نہیں ہوگا اپشن یہ گلو گلو کہتے ہیں روشنی کو چمک کو تو لیومنیسٹی کا جو سینڈی میں کہ وہ گلو ہی ہوگا جس کا میننگ چمک ہوگا اپشن جو ٹھیک ہے وہ ہے ڈلنیس اب ڈلنیس بھی جو ہے وہ اس کے اندر نہیں آئے گا کیونکہ ڈلنیس کا مطلب سستی ہوتا ہے تو یہ جواب بھی ہوگا انکریکٹ ہوگا اس پیس سے تھرڈ اپشن جو ہے اس کا گلوم وہ ہی ٹھیک ہوگا اب اگر ہم بات کر لیں اپشن نمبر سکس کی دگر لیٹ آؤٹ مفرل کرائے کہ لڑکی نے ایک تب ہی ہوئی چیخ ماری مطلب چیخ مارنا مفرل تب ہی ہوئی اس کا اپشن دیکھیں کہ مفرل کا طلب دہ بھی ہوئی اس کے سینڈی میں کیا ہوگا تو لاؤڈ اپشن اے ہے تو وہ نہیں ہوگا کہ لوڈ کا طلب انچہ ہوتا ہے تو یہ جاب غلط ہوگا سپریسٹ کا مطلب ہوتا ہے تب ہی ہوئی تو اس وقت سے اپشن بھی جو ہے وہ ٹھیک ہوگا اگر ہم اپشن نمبر سی دیکھ اس کا شریل شریل کا انتظر تیز تو تیز چیخ نہیں ماری تھی اس نے اس نے تب ہی ہوئی چیخ مارے تھی تو یہ اپشن بھی سی اپشن جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوگا اپشن نمبر ڈی ہے ایک سائٹی ایک سائٹیڈ کا انتظرہ پرجوش ہوتا ہے تو یہ جو اپشن ڈی ہے یہ بھی انکریکٹ ہوگا تو اس کا جو کریکٹ اپشن ہے وہ بھی ہوگا سپریسٹ کے تب ہی ہوئی چیخ ماری ہم اگر ہم اس کا امسی نمبر سیون دیکھیں کہ تم لوگ میز خیر ممکنا جذبات کے ساتھ اوبلتے ہوتے ہو یا نہیں کہ گسا کرتے ہو اب سیمپلی سید کا مطلب کیا ہوگا گسا کرنا یا اوبلتے ہونا اب اپشن اے دیکھیں فریز فریز کا مطلب دوچہ بنا ہوتا ہے تو یہ اپشن انکریکٹ ہوگا اگر اپشن بی دیکھیں تو وہ ہے بائل بائل کا مطلب ہوتا ہے کو بلنا تو اپشن بی جو ہے وہ اس کا کریکٹ اپشن ہوگا اور اپشن سی جو ہے وہ فینٹ فینٹ جو ہیں وہ بھی ہوش ہونا تو ابھی اس کا جہاں جواب نہیں ہوگا اور اس کے علاوہ اگر ہم اپشن نمبر دی کی بات کریں وہ ہے آیڈ اوائڈ کا اندھر بتا ہے پچنا تو وہ بھی جہس کا کریکٹ آنسر نہیں ہوگا اس کا جو کریکٹ آنسر ہے وہ بھی ہی ہوگا اب امسی اوز نمبر ایٹ کو دیکھتے ہیں امسی نمبر ایٹھ ہے on the walls on the shelves are many odds and end کے دیواروں اور سفیلوں پر بہت سے چھوٹی موٹی اشیا موجود ہیں اب odds and ends کا مطلب ہے چھوٹی موٹی اشیا آپشن نمبر ہے بیٹس بیٹس بھی کہتے ہیں چھوٹی موٹی چیزوں کو تو اپشن اے اسے کریکٹ ہوگا ایڈیویلز اپشن بھی ایڈیویلز کہتے ہیں کہ ایسی چیز جن کو ہم کھا سکے ایڈیویلز کھلا تھیں جیسا کہ کوئی پھال ہے کوئی چیز ہے وہ سارے ایڈیویلز ہیں کیونکہ ہم انہیں کھا سکتے ہیں اپشن جو c ہے اس کا وہ ہے شیئرز اپشن جو c ہے اس کا وہ شیئرز ہے شیئرز بھی جو اس کا اپشن ٹھیک نہیں ہوا کیوں کیونکہ شیئرز کا مطلب ہوتا ہے کینچی تو نہیں ہوگا اس کا اور لاسٹ ایک کلپرز کلپرز کہتے ہیں کترنی کو وہ چیز کیونکہ اس چیز کو کترنے کے لیے یا کاٹنے کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ کلپر گلاتی ہے جس نے نہیں لکھا رہے نا خون کاٹنے کی استعمال ہوتا ہے تو اسے اردو میں کترنے کہتے ہیں یا کترنے بھی کہتے ہیں تو اپشن جو ہے ڈی یہ بھی اس کا رکھا ہے وہ رونگ ہوگا تو جس کا ٹھیک اپشن ہے جو کریکٹ اپشن ہے وہ پیٹ سی ہوگا یعنی کہ چھوٹی موٹی اپشن نمبر نیکسٹ ہے نائن نائن اپشن میں باؤنڈلیس اینڈ بیئر سینڈ سٹرچ فار ابھی کہ لا محدود اور خالی ریتیں دور تک پھیلے ہوئی ہیں باؤنڈلیس مطلب لا محدود جن کی کوئی لیمٹ نہ ہو کوئی حد نہ ہو اور بیر کہتے ہیں خالی خالی کو اور نیکسٹ ہم اپشن دیکھیں باؤنڈلیس کا وہ ہے لیمٹیٹ اب ہم نے کہا تھا کہ باؤنڈلیس ہوتا ہے جسی کوئی حد نہ ہو جبکہ لیمٹیٹ تو محدود چیز ہو کہتے ہیں اور اپشن بھی ہے انلیمٹیٹ جو کہ لا محدود ہو یعنی کہ بے حد ہو تو اپشن بی اس کا کریکٹ ہوگا باؤنڈلیس کا جو سینڈلیمٹیٹ ہوگا اپشن سی ہے نیک نیک ننگے ہو کہتے ہیں تو یہ اپشن بھی جائے رونگ ہوگا اور لاسٹل اپشن ڈی 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 وہ ہے برلنگ برلنگ کا مطلب جلنا جلانا تو اپشن بھی غلط ہوگا تو امسی کیوز نائن کا جو اپشن نمبر بھی ہے علمیٹیٹ یعنی کہ لا محدود وہ اپشن جو ہے وہ کریکٹ اپشن ہوگا اگر امسی نمبر ٹین کا دیکھیں کہ امپٹی اپٹی آف کنکرٹ ایز ایس آل اف یورپ ایمٹی خالی ہے اف کنکرٹ مطلب اعتحاد سے ام آنگی سے کون خالی ہے ایسی سال جو روح ہے سال کہتے ہیں روح کو کس کی اف یورپ یورپ کی یعنی کہ یورپ کی روح اتحاد سے آرہی ہے خالی ہے اب ہم دیکھیں اگر کنکرٹ کا مطلب ہوگا اتحاد ڈیس یونین ڈیس یونین جو ہے وہ بسیکلی علیدگی کو شو کر رہا ہے تو اس کا میننگ علیدگی میں آ جائے گا تو یہ اپشن جو کریکٹ نہیں ہوگا بی اپشن دیکھیں کرل کرل کہتے ہیں چھکڑے کو یہ اپشن بھی جو انکریکٹ ہوگا اپشن نمبر سی دیکھیں ہارمونی ہارمونی کہتے ہیں اتحاد ڈیس یونین تقسیم کو کہتے ہیں تو اپشن ڈی بھی انکریکٹ ہوگا اس کا اپشن سی ہی کریکٹ ہوگا کہ میں آنے کے ساتھ دیکھتے ہیں وہ ہم سی نمبر الیون اکارڈنگ ٹو ہیری زی وائف ہیری کی وائف کے مطابق انہوں نے کتنا سفر کر لیا تھا تقریبا نمبر سی ملین مائلس اپشن نمبر سی جو کریکٹ ہوگا 60 ا اپسٹی مُلین م essays 40 ملین مWill's if 20 مو لاب cubی اگرینٹ ہے تو ابشن سی جہاں 60 ملین مائلز ہے کریک ہوگا ہ وانچی تپروہ اس پر قرآن پا ایسار یافت نکشک کون چاہتا تھا ذاع پر ook سابد کرنا اپ زیارہ اپنے والدین کو غلط جہتا ہے تو اپنے والدین کو غالصند نچاتا تھا کارکن کرنا چاہتا تھا آپشن بھی بلیجوڑوچیں نشاط اس کا لیتا ہے یہ ہ mereka بٹ کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیتا ہے وہ اس کا لیتا ہے اپشن پیوٹ کرنا چاہتا ہے جمہوں نے کے لیتا ہے اور خمصر کو بھی مرتز کیا کیا لیتا ہے آپشن نمبر اے ک ہے 20 سنٹھی ایرز کا تھا 21 سنٹھی ایرز کا تھا 22 لیتا ہے اپنے مقاف کرتا ہے 24 اپنے مقاف کرتا ہے وہ صرف 22 سال کا تھا لیکن ایک بڑا ہے فیملی ٹکیئر آف اور اس کے پاس ایک خاندان تھا حفاظت کرنے کے لیے دیکھ بال کرنے کے لیے دیکھ بال کرنے کے لیے فیملی خاندان بائیس سال اس کے عمر تھی لیکن خاندان کی زمیں داری یا دیکھ پال اس کے ذمہ تھی کرٹن is in his کرٹن کہا رہا ہے کہ اپنی کس عمر کی سٹیج میں تھا فورٹیز میں تھا ففٹیز میں تھا تھرٹیز سے ٹوینٹیز تو فورٹیز میں تھا یعنی کہ چاریس کی دہائی میں تھا وہ آپ شہر ہے جو 14 امسی کو کریکٹ ہوگا اگر ہم امسی کو نمبر 15 کی بات کریں ہیری بورٹیز بابر شاپ کی ہری نے اپنی جو نئی کی دکان تھی وہ کب کتنے میں خریدی تھی اپشنی ہے سیونٹی ڈالرز میں اپشن بھی ہے سیونٹی ڈالرز میں اپشن سی ایٹی ڈالرز میں اپشن ڈی ایٹی فائی ڈالرز میں اس کا اپشن بھی جو کریکٹ ہوگا سیونٹی فائی ڈالرز کے اس نے پیہتر ڈالرز میں اپنی جو حجام کی دکان ہم نے وہ خرید دی تھی اپلیک شیپ ایک اپلیک شیپ اینڈ ڈالرز میں اپنے دیکھنا ہے کہ اپشن اے ہے سپوائل اپشن بھی ہے سپوائل اپشن سی ہے سپوائی ڈالر اپشن ڈالرز میں اگر ہم پیلا اپشن دیکھیں سپائل تو وہ انکریکٹ ہے کیونکہ میں پاتا ہے کہ جب سیمپل پریزنٹ ٹینس ہو یا کوئی کہاوات ہم نے پڑھا تھا کہ جو کہاوات ہوتی ہے وہ بھی پریزنٹ ٹینس میں ہوتی ہے تو یہ کہاوات ہے کہ ایک کالی بھیڑ چاہے وہ پورے ریوڑ کو خراب کر دیتی ہے سپوائل کر دیتی ہے بلیک شیپ سپوائیز آف الفلوک کے ایک کالی بھیڑ پورے ریوڑ کو خراب کر دیتی ہے یہ جس طرح اس کا اگر ہم ایک اور دیکھیں جس طرح ہم نے پڑھنا تھا کہ ایک گندی مچھلی پورے طلاب کو گندہ کر دیتی ہے اسی طرح یہاں پر یہ مہابرے کو استعمال کیا گیا تو پریزنٹ ٹینس کا یوز ہوگا آپشن اے اس کا ہے سپوائل نہیں استعمال ہوگا کیونکہ پریزنٹ سیمپل ٹینس میں اگر ناؤن سنگل ہو تیس سریس کے اضافہ کرتے ہیں تو سپوائل کے ساتھ اضافہ نہیں کیا گیا بلیک شیپ مطلب ایک ہے تو اس وقت سریس کے اضافہ دو کرنا ہے اپشن بھی ہے سپوائل سیاں پر اضافہ کیا گیا تو یہ اپشن کریکٹ ہوگا اپشن سی سپوائلڈ ہے سپوائلڈ تو بلکل نہیں آگا کیونکہ جو پروورپ یا کوئی کہاوت ہوتی ہے پروورپ کہتے ہیں کہاوت کو تو کہاوت ہو یا کوئی جو ریمارسل ٹروتھ ہو تو ہم ایچھا پریزنٹ ٹینس میں ہی آتا ہے وہ اور ہیڈ سپوائلڈ بھی نہیں آگا کیونکہ یہ بھی پریزنٹ کے اندر ہی سیمپل پریزنٹ کی سال نہیں ہے پاسٹ کا جو ہے وہ ہر سپوائلڈ پاسٹ میں ہی جو ہوتا ہے اور اگر ہم نیکس دیکھیں ایم سی کچھ نمبر سیونٹین کو دی ڈی 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 اگزیمنیشن نیکسٹ یئر اب جام پر اس نے آ گیا یوز کیا وہ نیکسٹ یر کو دیکھیں نیکسٹ یر کا مطلب ہوگا اگلے سال ہمیں یہ تو بتا ہے کہ ڈینس جو ہوگا فیوچر کا ہی آئے گا کیونکہ پھر نیکسٹ یر کی بات کر دی اپشن ہے اس کا پیٹ تو پیٹ اپشن نہیں ہوگا کیوں کیوں نہیں ہوگا وہ اس وجہ سے نہیں ہوگا کہ پیٹ جائے تو سیکنڈ فارم ہے وہ تو استعمال ہوتی ہے پاسٹ ڈیفینیٹ میں تو پیٹ والا اپشن تو غلط ہوگیا سیکنڈ ہے پیٹ ہم نے پتہ ہے کہ ہے اور ہے کہاں ہوتے ہیں پریزنٹ پرفیکٹ میں تو ہے پیٹ والا اپشن بھی غلط ہو جائے گا پیٹ اپشن ہے کا ایسی نمبر پہ یہ کریکٹ ہوگا کیونکہ نے کہا تھا ہے کہ نیکسٹ ہیر ہے تو یہ بات فیچر کی تھی تو وہ فیچر کے اندر ہوتا تھا اس وجہ سے ویل اپیر آئے گا اور لاسٹ میں اپیل اپیل یہ بھی جی ہے وہ سیمپل فرسٹ فرم ہے تو یہ بھی ہم پر استعمال نہیں ہوگی کیونکہ ہم نے فیچر ہے وہ ٹینس ہی ہم پر یوز کرنا ہے تو آپشن سی جب اس کا کریکٹ ہوگا اب اگر ہم بات کریں ہم سیوز نمبر 18 کی اٹھ سٹارٹ ڈرین فائل بی ڈیچ کرکٹ آر پلینگ فر پلینگ ویل بی پلینگ یا پلے کرکٹ چار میں سی کونس اپشن ٹھیک ہوگا دیکھ بات یاد رکھیں کہ اگر ہمارے پاس جو پہلی دو ٹینس میسے جو پہلا ٹینس ہے وہ اگر پریز پاسٹ کا ہو پاسٹ ڈیفی نٹ کا ہو تو جی نیسٹ ٹھم یوز کریں گے تو وہ جملہ جو ہوگا وہ پاسٹ کونٹینوس کا یا پاسٹ پر فیکٹ ہوگا ڈرین فائل بی ڈیچ کرکٹ تو یہاں پر ہمیں پتہ ہے کہ اب کونسی فرم آنی ہے تو پاسٹ پر فیکٹ آنی ہے یا پاسٹ کونٹینوس آپشن ہے آپ آر پلینگ تو یہ آپشن ان کریکٹ ہوگا ہوں کہ یہاں پر پاسٹ پر فیکٹ یا پاسٹ کونٹینوس نہیں ہے آپشن بی آیا ہوئے فر پلینگ تو آپشن بی جب اس کا کریکٹ ہوگا تھرڈ آپشن ایل بھی پلینگ تو وہ بھی غلط ہوگا آپشن فور ہے پلے تو وہ بھی جہ روانگ ہوگا نمسی نمبر نائنٹین ہے ٹائم واس کونٹینوس کونٹ پی ریکارڈ تو یہ جو اس کے اندر ہے کہ ایک جب کیا ہوا وقت کبھی بھی واپس نہیں آ سکتا یہ اس کے اندر ریکارڈ اوپشن یہ ٹھیک ہے کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ پیسی فار جو فارم کہلو پیسی وائز کی فارم استعمال کی یہ تھرڈ والی آپشن بی جو ریکارڈ وہ بھی غلط ہوگا ریکارنگ سی یہ بھی غلط ہوگا اور آپشن ڈی ریکارڈ یہ بھی غلط ہوگا لاس میں اوڈ دیڈ آئیشہ ڈیش تا پرائز تو اگر وڈ آجائے اور اس کے بعد کسی خواہش کا ازار کیا ہو تو اس کے لیے ہمیشہ ہم تھرڈ فارم کا یوز کرتے ہیں وہ بھی ہیڈ کے ساتھ تو ہم دیکھیں اگر اپشن ای ہے وہ بھی اپشن بی ہے ہیڈ ہن وہ بھی نہیں ہوگا اپشن 3 ہے ہیڈ وا کیوں اس کو مجھوز کیا کیونکہ وڈ ہے اور اس کے بعد خواہش کا ازار کیا گیا کہ کاش وہ جیت تھی وڈ دیڈ آش آف ہیڈ وان دا پرائز تو یہ اپشن آئے گا لاسٹ اپشن ہے ویلوین وہ بھی جیہو انکریکٹ ہوگا تو اس طرح یہ ہمارے پاس ایم سی کیوز تھے جو آج ہم نے ڈسکس کی ہے آئی ہاپ کہ آپ کو اس کی سمجھ آئی ہوگی